نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا پرباد کے انترے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج میں آپ کے لیے جو تیرہ ٹائنز کی سیڈل ہوتی ہے وہ لے کے آیا ہوں اور دوستو اس کی خاصیت کی بات کریں گے اور اس میں کتنے چو لگے ہیں اور یہ کتنے میں ایچ پی پہ ورگ کرے گی اور دوسری بات یہ ہے دوستو یہ جو تیرہ ٹائنز کی سیڈل ہے اس کی جانکاری کے ساتھ آپ کو پوری قیمت کے ساتھ جانکاری دی جائے گی تو سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ سیڈل دیکھ رہے ہیں یہ تیرہ ٹائنز کی سیڈل ہے اور دوستو اس کے اندر جو نو دانتے لگے ہوئے ہیں ان کو دانتے بولا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے جو لگی ہیں یہ جو ان کو پنجی بولا جاتا ہے تو دوستو اس میں نو دانتے لگے ہوئے ہیں اور دس اس کے اندر پنجی لگے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ دوستو کہ یہ جو آپ سیڈل دیکھ رہا ہیں یہ تیرہ ٹائنز کی ہے اس کے اندر یہ جو گیر لگے ہوئے ہیں یہ پورے تیرا گیر اس کے اندر آتے ہیں سیٹریل کے اندر دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ابھی اس میں فلال سویوین کی سیٹنگ ہے تو دس انچی کا دوستو اس کا جو گالہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دس انچی کا گالہ رہتا ہے اس کا دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جو ابھی سویوین کی سیٹنگ پہ ہے یہ اور سویوین کی سیٹنگ کے بعد دوستو آپ اسے گیہوں کے سیزن میں آپ اس میں پورے 13 ڈائنس اس میں آسانی سے چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم اس کی جو ٹائنس ہوتی ہیں وہ بھی ہم اس میں اندر پیچھے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسٹر ٹائنس ایک ہالا کر رکھے ہیں اور یہ لگی ہوئی ہے اور دوستو ایک اس طرف بھی لگی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم پورے 13 ڈائنس آپ کو یہ آبیلیبل دیں گے یہاں پہ اور یہ 13 ڈائنس کی سڈیل ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گہوں کی سیزن میں آپ اس کو پوری تیرہ ٹائنز میں چلا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو اس کے اندر کپسٹ لگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ڈالر کے ہی کپسٹ اس کے اندر ہیں اس سے آپ کسی بھی طرح کا اناج بہو سکتے ہیں کوئی بات کی دکت نہیں آئے گی اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو فریم ہے وہ ساڑھے آٹھ فٹ کا اس کا دوستو فریم رہتا ہے اور 22 انچی دوستو اس کا سینٹر رہتا ہے دوسری بات یہ ہے دوستو اس کے انجر جو کپسٹ لگا جاتے ہیں وہ بھی کافی ہے وی اور اچھی قوالیٹی کے ہم اس میں کپسٹ لگاتے ہیں اور سب ہی کپسٹوں کے اندر آپ کو پورا پیتل کا کام ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیتل کے ہی کنگی لگی ہوتی ہے دوسری بات اس میں سب ہی کپسٹوں کے اندر پیتل کے ہی بوس لگے ہوتی ہیں تاکہ یہ گھسے نا اور دوستو آپ سب سے ایک نبیدن بھی ہے میرا جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جب بھی بونی کریں بونی کرنے سے پہلے آپ کی جو سیٹری لگتی ہے اس کے اندر آپ اچھی طریقے سے آئل ڈال کر اور اس کو آئل ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے آئل ڈال کر اس کے بعد ہی اس کے اندر آپ اس کے اناج بھریں اور کیونکہ زیادہ کر کیا ہے کسان بھائی ہمارے کیا ہے اس کے اندر خاد کے ساتھ اس کے اناج بھر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس بجے سے کیا ہے کہ یہ جو کپسیٹ ہوتے ہیں ان کو جام ہو جاتے ہیں تو دوستو میں جو اگلی ویڈیو بھی ڈالوں گا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیڈل کو کس طریقے سے جام سیڈل کو کیسے رما کیا جاتا ہے کیسے فری کیا جاتا ہے وہ ویڈیو بھی آئے گی وہ نئے نئے جو موڈل ہیں سیڈل کے وہ ان کی ویڈیو بھی آئے گی اور دوسری بات یہ ہے دوستو جو کلٹیویٹر ہوتے ہیں ان کے بھی جو نئے نئے موڈل ہوں گے ان کی بھی ویڈیو آئے گی سیڈل کے جو نئے موڈل آ رہا ہے دوستو بہت بڑی ہے بڑی ہے موڈل آئیں گے اگلی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیمت کے ساتھ ان کی بھی جانکاری دیں گے دوستو وہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں موڈل آئنس کے اندر اور یہ نو دانتیں اور دس پنجی میں اس کی قیمت ہے 64,500 روپے اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اس کی جو ٹیکٹر کی بات کی جائے تو آپ اسے پچپن ایچ پی سے اوپر کے جو ٹیکٹر ہیں وہ کوئی سا بھی ٹیکٹر اسے آسانی سے آرام سے کھیچ لے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوستو سمیں بھی بچائے گی آپ کا کیوں کیونکہ اس کے اندر ٹیرہ ٹائنس ہیں اور آپ کا سمیں بچائے گی ڈیجل بچائے گی دوسری بات بہت اچھا ورک کرے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دھنیوار